ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ورڈ کے اندر ٹپس ان ٹکس میں پڑھانے جا رہا ہوں چیک باکس کرنے کے بارے میں جیسا کہ سامنے آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے اس ٹیبل کے اندر یہ چیک باکس ہے اگر ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں مارے پاس یہاں پہ یہ چیک باکس آن ہو جاتا ہے اور ٹک کا نشان آ جاتا ہے ہم کہیں پر بھی کلک کریں گے تو یہاں پہ رکھیں چیک باکس ہمارے پاس یہاں پہ انچیک بھی ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیک باکس کیس طرح سے آپ نے انسرٹ کرنا اور کس طرح سے اپنی ڈاکومنٹ کے اندر اپلائی کر کے آپ ان ڈاکومنٹ کو اور اٹیکٹیو بنا سکتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ نیو سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی لیکچر جیسے کہ آپ کو سکرین پر ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر میں نے یہاں پہ سکس کولمز اور اس کے بعد یہاں پہ بلکہ تھری کولمز اور سکس روز کو میں نے یہاں پہ انسرٹ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں ایک اور ٹیبل ہم یہاں پہ جنریٹ کرتے ہیں سیم انسرٹ پہ آتے ہیں ٹیبل پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے اس میں ہمارے پاس تھری کولمز لے لینے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سکس روز لے لینے ہیں اور جیسے ہم کلک کریں گے یہاں کے پاس ایڈ ہو جائے گا اب اس کے بعد سب سے اوپر ہم ٹائپ کریں کمپیٹر کورسز تو کمپیٹر کورسز میں نے یہاں پہ رائٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کورسز اس میں ٹائپ کرنے ہیں جیسے کہ آفیس مینجمنٹ ہے ہمارے پاس اور اس کے بعد نیچے طرف آتے ہیں یہاں پہ گرافکس ہم ٹائپ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ ٹائپ کرتے ہیں گرافکس کے بعد گرافکس ٹائپ کر لیتے ہیں اور پھر ہم ٹائپ کرتے ہیں اس میں آٹو کیٹ اور اس کے بعد ویب اور اس کے بعد یہاں پہ جلپ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے اس ڈا ٹائٹا کوں یاہا پہ سیلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کمás پہ آئیں گے اور مرچ کلک کرنا اور آپ نے یہاں پہ کٹا کرنے کے بعد اس اس کو سنٹر کرنا ہے پھر اس کے بعد تمام سلس کو آپ سلیٹ کریں اور اس کے بعد ہوم ٹیپ پہ کلک کریں اور فاؤنڈ کا سائز آپ 24 کر لیجئے گا 24 کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ری سائز کرنا ہے یہ اور یہاں پہ کلک کر کے آپ اس کو بھی اس طرح سے ری سائز کریں گے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ کلر ہم یہاں پہ پلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرزی سے کلر آپ کوئی بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ والا کلر یہاں پر اپلائی کر لیا اس کو سلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر وائٹ کلر کر لیتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے بولڈ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پر چیک باکس کو انسرٹ کرنا ہے تو چیک باکس کو انسرٹ کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کے پاس developer tool یہاں پر اوپن ہو اگر آپ کے پاس یہ اوپن نہیں تو آپ کسی بھی tab کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور کسٹمائز ریبن پر کلک کریں گے اگر کسٹمائز ریبن کا باکس یہاں سے بھی اوپر نہیں ہو رہا تو آپ فائل پر کلک کریں گے اور آپ نے option پر جانا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر کلک کریں گے کسٹمائز ریبن اور یہاں سے ہم اس میں آنگے developer tool پر تو جیسے یہ دیکھیں انچیک ہوگا اور جیسے ہم یہاں پر کلک کریں گے تو developer tool آپ کے پاس یہاں پر on ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ نے developer tool پر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ کمانڈ ہم انسٹ کریں گے چیک باکس کونٹینٹ کنٹرول یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیک باکس یہاں پہ انسٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کی آؤٹلائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آؤٹلائن اگر آؤٹلائن کلیر نظر نہیں آ رہی تو یہاں پہ ان تمام سلس کو ہم سیلٹ کرتے ہیں اور لی آؤٹ پہ کلک کر کے ہم نے یہاں پہ اس کا مارجن بڑھا دینا ہے جیسے مارجن میں یہاں پہ اس میں کہا رہا ہوں 0.05 ڈاپ سے اور 0.05 ڈاپ سے ہم اسے کر لیتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو یہاں پہ یہ آؤٹلائن نظر آ رہی ہے اس آؤٹلائن کو ہم نے ریموو کرنا ہے اس کو ہم سلسٹ کریں گے ڈویل پہ ٹول پہ آئیں گے اس کے بعد آپ نے پراپٹیز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ شو ایز میں یہاں پہ بانڈنگ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اسے نون پہ کلک کر کے سینٹر میں آ جائے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے دوبارہ پراپٹیز کے اوپر اس کو سلیٹ کرنے کے بعد باکس کو اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے چیک سمبل ہے تو آپ نے چینج پہ کلک کرنا ہے چینج پہ کلک کرنے کے بعد یہ سمبلز کا باکس اوپن ہوگا اور یہاں پہ آپ نے ونگ ڈنگز میں آنا ہے اور اس کے بعد آپ لاسٹ میں چلے جائیں گے آخر میں پاس یہاں پہ کمانڈ اس میں نظر آ رہی ہے یہ والی تو اپنے چیک باکس پہ کلک کرنا ہے اور اوکے پلک کریں گے کہ اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ چیک باکس یہاں پہ آنا چاہیے اگر آپ سے انچیک کرتے ہیں تو تب کیا آنا چاہیے ہم چینج پہ کلک کریں گے اور چینج پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہم باٹم کی طرف آئیں گے اور یہ والا باکس یہاں پہ سلٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اوکے کر لیں گے اور اوکے پلک کرتے ہیں اس کے بعد اسی کو آپ نے select کرنا ہے یہاں سے اور right click اور آپ سے copy کر لیں گے copy کرنے کے بعد تمام cells کو آپ نے select کرنا ہے right click اور آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اس میں paste اور جیسے ہم یہاں paste پر click کریں گے تو یہ سب cell کے اندر یہاں میں paste ہو جائے گا ہمارے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ keep source formating اور اس کے بعد ہم کی بوڑ سے control e press کریں گے یہ center میں آ جائے گا اب اس کے بعد جیسے ہم یہاں پر click کریں گے تو یہ دیکھیں checkbox آپ کے پاس یہاں پر کام کر رہا ہے جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھیں کلک کرتے ہیں تو آن ہو جائے گا جیسے کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس انچیک ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو آن آف کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا کہ ایم اس ورڈ کے اندر آپ کس طرح سے چیک باکس کو انسرٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ڈاکمنٹس کو اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں امید ہے آج اس لیکچر میں آپ کو ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور کومنٹس ضرور کہہ دیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی